اللہ ہو 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 اللہ اس تاروت و تبلیغ کے کام میں گلے کا استعمال بہت زیادہ ہے ہر وقت بات چیت کرنا آج بے آنے پھر صبح بے آنے پھر دوپیر بے آنے پھر شام بے آنے تو اکثر جب بولنے والے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے گلے خرام ہوتے ہیں پروفیسر حضرات مقرر حضرات قررہ حضرات ان سب کے گلے عام طور پر خراب ہیں ان کو بڑے گلے کی حفاظت کرنے پھر تھی بہت سر سر پہلے کی بات ہے کہ جب مجھے ایک دن میں کئی کے بیان کرنے پڑتے تھے چار بیان اور پانچ بیان اور متواتری ہی سٹلا رہتا تھا پورا پورا مہینہ ایک دو دن تین دن چار دن بندہ گزار لیتا ہے لیکن ایک روز کی روٹین بن گئی تو گلہ میرا بہت خراب رہتا تھا اب جب گلہ خراب ہوتا تو پھر انفیکشن ہوتی تو انٹیوائٹیک لینی پڑتی نہ لیتے تو بخار ہو جاتا ہے انٹیوائٹیک کا کورس کر کے فارے ہو تو پھر بیانات ہفتہ دس میں نہیں گزر پہ تھے کہ پھر انفیکشن گلے پہ زور تو وہ اتنی مرتبہ انٹیوائٹیک کے کورس کرنے پڑے کہ میں خود بھی تنگ آزی ڈاکٹروں کو دکھایا گلہ انہوں نے کہا کہ جناب آپ کے گلے میں کوئی بیماری تو کوئی نہیں ہے لیکن اس کو آپ یوز زیادہ کرتے ہیں اس پہ لوڈ زیادہ پڑتا ہے تو اوبر لوڈ ہونے کی وجہ سے پھر گلہ جو ہے وہ سیلنگ ہو جاتی ہے اپنا ہو جاتی ہے پھر سنسٹیو ہو جاتی ہے جب اوبر لوڈ ہو جاتی ہے تو سنسٹیو ہو جاتی ہے اور سنسٹیو ہونے کی وجہ سے پھر ذرا سے بھی کل چیلی تو بس خراب ہو گیا تو اب آپ دو کام کریں یا تو آپ بولنا کم کر لیں اور اگر بولنا نہیں کم کر سکتے تو پھر وہ چیزیں جو آپ کے گلے کو خراب کرتی ہیں ان کا کھانا ختم کر دیں ہم نے کہا بھئی اب بولنا تو بند ہو نہیں سکتا یہ تو سارا ہے ہی دعوت و تبلیغ کا کام ہر وقت بولنا ہر وقت بولنا کوئی آکھے پرسنل گفتو کو کر رہا ہے تو اس سے بھی بات چیز اجتماعی ہے تو پھر اور زیادہ بات چیز تو ہر وقت ہی دیں چلے ہم قربانے دیتے ہیں کہ جو چیز گلے کو خراب کرتی ہے رہا وہ کھانا چھوڑ دیں چلے جی سب سے پہلے تو میتھا شوٹ گیا میتھائیاں شوٹ گئیں آئس کریمیں چھوٹ گئیں جو کھاتے تھے لیکن عجیب بات یہ کہ اس کے بعد پھر کوئی بھی میٹھی چیز کھاؤ تو بلہ خراب ترش کھاؤ تو بلہ خراب تو ترش چیزیں بھی چھوٹ گئیں تھنڈا پانی اور تھنڈے مشغبات بھی چھوٹ گئیں اوور ہیئرز یعنی یہ کوئی ایک دو دن چار دن کی بات نہیں ہے یہ جو میں آپ کو سٹوری سنا رہا ہوں یہ ہیئرز آف لائف کی ایک سٹوری ہے لیکن آخیر پہ پھر میں آپ کو ایک مدل کی بات سنا ہوں یہ ساری تمہیند ہے اس کے لئے تو اوور ہیئرز آف لائف چھوٹے 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 حتیٰ کہ جی دودھ سے بھی گلہ خراب کوئی ڈائری پروڈکٹس سے بھی گلہ خراب کوئی پھل کھالو آگور کھالو ایک ایسا وقت آ گیا کہ بس روٹی خوشک روٹی اور سالم اور سادہ پانی یہ تین چیزیں تھیں کہ جس سے گلہ خراب نہیں ہوتا تھا ورنہ ان کے علاوہ کچھ بھی کھاتا گلہ خراب اور میں نے سب کچھ سو لیا سال دو سال اسی طرح چلتا رہا بچوں اس میں بڑی اہم بات ہے آپ اٹھونا نہیں جاؤ نہیں یہ نا آپ لوگوں کو تو میں نے اہم بات بتانی ہے آپ لوگوں کے لیے تو میں یہ کوکنگ کر رہا ہوں ساری تو اوور ہیئرز آف لائف حالت یہ ہو گئی جی کہ میرے لیے کچھ بھی کھانا منع اگر کھو تو گلہ خراب اور گلہ خراب تو انفیکشن کی وجہ نہیں لو تو بخار اور زیادہ کام خراب پھر ہمارے یہاں دوست تھے سلسے میں بیٹھ گئی تھے وہ اینٹی سپیشلسٹ بھی ہیں انہوں نے نہ کہا کہ جی میں آپ کا بہت ہی سائنٹیفٹ علاج کرتے ہیں انہوں نے اندر سے وہ لیا سیمپل لیتے تھے اور کلچر کرتے تھے کہ پھر آخر یہ بکٹیریا کونسا ہے کئی دنوں کے ریزلٹ کے بعد انہوں نے آکے بتایا کہ جی دو بکٹیریا ہوتے ہیں جو گلے کو خراب کرتے ہیں ایک سٹیفلو کاکس ہوتا ہے یہ عام اکثر لوگوں کا گلہ اسی سٹیفلو کاکس کی وجہ سے خراب ہوتا ہے اور اس کے لیے کوئی بھی مائلڈ سی انٹی بائٹک لے لو تو یہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے ایک اور بکٹیریا ہے وہ جلدی رسپونڈ نہیں کرتا ہے انٹی بائٹک کو اس کا نام ہے سوڈو مناہ وہ اگر ایفیکٹیو ہو جائے نا تو وہ جلدی نکلتا بھی نہیں ہے پھر بہت ٹائٹ انٹی بائٹک دینی پڑتی ہے ہیویڈ ڈوز تو ہمیں تو تفصیم کا نہیں پتا تھا تو وہ ڈاکٹر صاحب آئے کہنے لگے حضرت رسرچ میری مکمل ہو گئی بس اتنا کہتا ہوں کہ آپ کے بکٹیریا میں بھی بڑی استقامت ہے جو بکٹیریا ہے نا اس میں بھی بڑی استقامت ہے وہ جلدی جانے والا نہیں ہے تب انہوں نے پھر بھی تفصیم سنائے اب انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ صلاح بھی نہ کھائیں اس میں بھی ہوتا ہے کچھے سبزی میں بھی ہوتا ہے کچھے فلو میں بھی ہوتا ہے فلاں میں بھی ہوتا ہے مسواک میں بھی ہوتا ہے انہوں نے تو ہر چیزی منع کر لی جو پہلے کچھ کرتے تھے وہ بھی گیا ہم نے کہا لو بھئی اب کریں تو کیا کریں مجھے اسی دوران ماسک کو جانے کا موقع ملی ہم نے کہا کہ چلو بھئی وہاں شاید ہمیں کوئی بیتری کی صورت دکھا دے وہاں گئے اور وہاں جا کے چیکنگ کروائی تو انہوں نے بھی چیک کر کے یہی کہا کہ جی یا آپ پول نہ کم کر دیں یا آپ چیزیں کھانی چھوڑیں چوائے سے ایک یا دو میں سے اب دونوں پر سے کنفرم ہو گیا یعنی دنیا کی جو ٹاپ ریسرچ ہے میڈیکل کی ان لوگوں نے فائنل ڈیسین دے دیا کہ جی اس کا اب اور حل کوئی ہے ہی نہیں چھے ہم نے کہا ٹھیک ایک مرتبہ ہم کراتی میں تھا قدرتا کوئی دس پندرہ دن کا ان کو نا پروگرام دیا ہوا تھا چھکیاں تھی کسی نے مجھے مجبور کیا صاحب خانہ نے کہ جی ایک چمچ کھیر کھا لیں ہمارے گھر والوں نے بنائی ہے اب انہوں نے بہت اسرار کیا ہے کہ حضرت صاحب کو بس ایک چمچ کھلائیں برکت کے لیے کھا لیں بڑا منہ دیا مگر کئی مرتبہ میدوان کا اسرار ایسا ہوتا ہے محبت ایسی ہوتی ہے کہ نہ کھلی نہیں سکتا تو ہم نے کہا اچھا بھئی ہم نے جی وہ ایک چمچ کھیر کھائی اور وہ گلہ جو تھا نہ پکڑ آئی اب بیان کرنے سے صبح دوپہر شاہ وہ بھی چل رہے تھے چنانچہ دوسرے کے انسیکشن خراش ہو گئی ہم نے انٹی برٹک لینے میں سسٹی کی کہ نہیں ابھی جاتے نہیں لیتے کیا ہو گیا جی کہ تیسے دن بخواہ ایک سو دو اب جب بخار ہو گیا تو تو مجبوراً ایک انٹی سپیشلسٹ کے پاس جانا پڑا اس نے ایک دوائی لکھ کے دے دی اللہ تعالیٰ کی شان ریکھیں جی کہ وہ دوائی لینی تھی تو جو ایک سو دو بخار تھا ایک سو چار ہو گیا ہم نے اس کو نوٹ نہیں کیا ہم نے کہا کہ میں چونکہ روز بیان نہیں کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ یہ گلہ خرابی چل رہا ہے تو بخار اس وجہ سے جان رہا ہوں اور وہ جی ایک سو چار بخار پورا ایک ہفتہ رہا ہے اور اس دوران میرا ویٹ جو لوز ہونا شروع ہوا تو ویڈن ون ویک ایٹین پاؤنڈ ویٹ جو تھا وہ جب تم ویڈن ون ویک اب جو مجھے دیکھے وہ بھی کہ یب نبیت ہو گئے ہیں اور میں خود بھی بھی چیل کروں بخار نہیں اتر رہا اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ انکل تریہا ہسپیٹر میں کراچی کا اس کے دو ڈاکٹر تھے دونوں اتنے ڈپارٹمنٹ کے ہب سے وہ سلسلے میں تعلق رکھنے والے تھے ان کو پتا چلا کہ جی پیر صاحب بیمار ہیں تو تو وہ پرشی کے لیے آئے وہ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچانک نہ بلیڈنگ ناک سے نقصیر جیسے بیٹی ہے بھاگے بھا شروع میں جا کے صاف کیا وہ تو اتنے ڈراپ اسٹی نوے ڈراپ گرے ہوں خیر بڑی مشکل تھے جب ذرا اٹھی ہوا پھر آ کے بیٹھا اور پھر ایسی کوئی بات کرنے لگے تو پھر شروع جب دوسری دفعہ ہوا نا انہوں کا حضر تھا اب آپ کو اپنے گاڑی میں بٹھانے اور میں ویک بھی اتنا ہو گیا تھا کہ مجھ سے بیٹھا ہوں تو اتھا نہیں جاتا اور اٹھا ہوں تو بیٹھنے انہوں نے جی مجھے اپنی گاڑی میں ڈالا اور وہ لے کے سیدھا ہوں اور سیدھا ایسی جو اب جا کے انہوں نے جنا بلڈ ٹیسٹ اور سلان ٹیسٹ اور ٹیسٹ جو کیے تو وہ تو تماشی ہوا دائیگنوز کیا ہوا انیچلی ڈائیگنوز یہ ہوا کہ بلڈ کے اندر ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پلیٹ لیٹ کاؤنٹ یہ پلیٹ لیٹ کاؤنٹ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے بلڈ میں بنا دیا کہ اگر فرض کرو کسی جگہ پلچر ہو جائے زخم لگ جائے تو جو بلڈ گرنا شروع ہوتا ہے نا تو آپ دیکھیں گے کہ شروع میں تیزی سے گرتا ہے پھر آہستہ ہوتے 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 خود ہی بند ہو جاتا ہے تو اس کے اندر وہ چیز ہے جو آہستہ آہستہ اس ہول کو نا وہ کم کرتی چلی جاتی ہے اور اس کو بند کر جاتی ہے یہ اٹومیٹک اللہ نے ایک چیز بنائی ہے بلڈ کے اندر اگر وہ نہ ہوتی پلیٹ لیٹ کاؤنٹ تو ایک دفعہ کسی کا بلڈ گرنا شروع ہوتا تو وہ پانی کی طرح پورا سے بورا بے جاتا ہے بچ وہ ایسا نہیں ہوتا وہ کنوٹ کر لیتے ہیں آشتہ ہوتا تو وہ جو صفت ہے نا اس کے اندر جو اللہ نے رحمت کی ہے کہ اگر کسی بندے کو زخم لگ بھی جائے تو یہ نہیں کہ بھئی اب کیونکہ یہاں زخم ہو گیا ہے تو پھر سب ہی گھریں جیسے پانی ہو کسی برتن میں ٹینکی میں فلاسٹک ٹینک میں اور پھر سراغ ہو جائے تو چل سب ہوتا 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 ہے یہ ایسا نہیں وہ پلیٹ لیٹ کاؤنٹ ہر بندے کے دل میں یعنی جسم میں ٹو ہنڈر تھاؤنٹ ٹو پور ہنڈر تھاؤنٹ کے درمیان ہوتا ہے یہ نارمل ریٹ جائے ہاں جو بیمار ہوتے ہیں ان کے پلیٹ لیٹ کاؤنٹ کم ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ جو کینسر کے مریض ہوتے ہیں نا ان کے جسم میں بھی پلیٹ لیٹ کاؤنٹ کوئی سیونٹی فائیو تھاؤنٹ تک آ جاتے ہیں مگر یہ وہ ہوتے ہیں جو بلڈ کینسر کے مریض ہیں انہوں نے جب چیک کیا اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ میرے جسم میں پلیٹ لیٹ کاؤنٹ ٹونٹی فائیو تھا تو پھر جو انہوں نے یعنی دیکھیں ہم لیا نا ان کے کینسر تو نہیں ہے پلیٹ لیٹ کاؤنٹ اتنی ہیں جو اقدم کم ہو گئے ہیں ان کے کینسر کے مریضوں میں ہنڈیٹ ساؤزن سے نیچے جاتے ہیں اور وہ ٹونٹی فائیو تھاؤن ہیں داکٹر کھوڑا گئے وہ جو دونوں داکٹر سے انہوں نے تناب اپنے دوستوں کو فون کیا انہوں نے نو داکٹر اکٹھے کر لی جو سب کچھ اس آرسککل کا ہیڈ ہے وہ تو امرجنسی بھی کلیر کر لی انہوں نے آپس میں مل کے اب نو بندے مل کے سوچ رہے ہیں اور وہ کہنے لگے رہی ہیں کہ ہم تو اس بندے کی رسول پلٹی ایسے نہیں لے کرتے کہ کوئی ایک بندہ اس کو رکمینڈ کرے کچھ ہمیں نہیں پتا ہے ان باتوں کا پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا آپ کے پلٹی اٹھ کاؤں کیوں پڑھے سے ان کے پاس وہ انہوں نے تین چار بہت میں جتینا وہ انڈیکٹ کی ہیں تو وہ لیول جو تھا وہ تقریبا دیر لاکھ کے قریب آکے رینج میں کچھ آئے لیکن انہوں نے مجھے کہا جی کہ یہ بہت سیریس ہے اور صبح وہ آپ کا نب بون میرو ٹیسٹ بون میرو ٹیسٹ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی ہڈیوں کے اندر جو بودھا ہوتا ہے نا وہ بلڈ جنریٹ کر جب بلڈ کی انسر ہوتا ہے نا تو وہ فنگشن مختلف کر گئے تو اس میں سے پھر بلڈ صحیح ہی بنتا جو اسٹیسپیشن کے مطابق ہوتا ہے کچھ اور ہی بننا چروع ہو جاتا ہے وائٹ سل زیادہ بننے چروع ہو جاتا ہے لوگ یہ اگلے دن انہوں نے سپیشل لیب والے کو فون کیا اب لیب کے وہ ڈاکٹر صاحب جناب ہمارے پاس آئے انہوں نے کہا جی کہ ہم وہ بون میرو ٹیسٹ یہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو عزیب ہے انہوں نے یہ ہڈیوں تھی سن کوئی نہیں کیا ایسے ہی نا ڈل مشین اللہ کی شان دیکھیں ڈل مشین سے یہ جو ہنسلی کی ہڈی ہے اس کے اندر ڈل کیا اور اس کے اندر سے انہوں نے اتنی سرنج ڈال کے نا وہ پورا ہوتا ہے جودہ اچھا انہوں نے جناب ٹیسٹ کیا ٹیسٹ کر کے تو جب فائنل رکمنڈیشن تھی نا اس میں آدھے کہتے تھے کہ بھئی یہ شاید کینسر ہے آدھے کہتے تھے نہیں بون میرو کا فنکشن سپریس ہوگی سپریس ہونے کے مطلب کہ وہ جو بلڈ جنریٹ کرنے والی تھی نا اس کے اندر کیپیبلیٹی وہ کم ہوئی اب اس پر ریسرچ کی تو پتہ چلا جناب کہ وہ جو گولی دی گئی تھی نا اس گولی میں منفیکچرر نے لکھا تھا کہ اس کا سٹائیڈ ایفیکٹ وان ان ملینز میں ایسا فاسوگل ہے جو کہ عام طور پر نہیں ہوتا اور وہ گولی امریکہ یورپ پوری دنیا کے اندر اپروڈ چل رہی ہے لیکن اس کی پیسکیشن میں لکھا ہوا تھا اب اتنے جب دماغ جڑ گئے نا تو انہوں نے ڈھون نکالا یہ ہے اب وہ ہمارے زندگی میں ایفیکٹی ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے اس گولی نے وہ کام کیا جو کہیں ملین میں کوئی ایک چانس ہوتا ہے ہوا کیا جی کہ وہ نیرو فانکشن اسے سپریس کرتی کینسر کچھ نہیں تھا خلا کچھ نہیں تھا اس نے بلڈ جنریٹ کرنے کی ساسیت ہی دبا دیں انہوں نے کہا جی کہ آپ کا تو گلڈ دین جو انہیں جسم میں ٹنٹی پرسن جنریٹ ہو رہا ہے اگر ہندرڈ ہونا چاہیے تو یہ بہت بڑی بات ہے اب آپ کو دو سال کے لیے ویڈ ریسٹ کریں اور اس وقت تک یہ جو اور پانچ سات دن در میں رو گزے چکے تھے میرا کوئی وزن ففٹین کیجی کم ہو گیا تھا پاؤنڈ کی بجائے یعنی کہ بکرہ ہوتا ہو گیا تھا آپ یوں کہہ سکتے ہیں ففٹین کیجی کا بکرہ ہوتا تھا اچھا اب انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ جو ہیں نا دو سال بیڈ سے اٹھنی چکتے بس ریسٹ کریں کوئی ٹینشن نہ لیں اور پروگرام سو ختم کر دیں دو صورتیں ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ اس طرح کر کے نا اس کو اے پلیزیا کہتے ہیں میڈیکل کیلنگل میں اے پلیزیا کہ اس بون میرو نے اپنا فنشن جو تھا وہ ختم کر دیا ٹھنٹی بسٹ رہ گیا یا تو آہستہ آہستہ وہ ریکاور کرے گی تو ان کا خیال تھا کہ دو سال میں یہ فنشن ریکاور ہو سکتا اور دوسرا یہ تھا کہ آپ بون میرو ٹرانسلان کرانا اب بون میرو ٹرانسلان کرانا اول تو ملے کسی کی اور پھر ملے بھی تو ماشاءاللہ ڈیڑھ کروڑ سے دو کروڑ روپیہ اوپر لگے تو یہ کون ایفورڈ کر سکتا ہے ہمارے لیے تو نممکن بات کی انہوں نے میں کہا جی کہ بس اب اور کوئی صورت نہیں خیال جب انہوں نے ہسپیٹر میں رکھا پلیٹ لٹ انجیکٹ کر دیا تھے تو وہ جو گولی تھی وہ تو بند ہوئی چکی تھی پہلے تو اب اس کا ایفیکٹ تو ختم ہو گیا تھا تو آہستہ آہستہ وہ جو بخار تھا وہ بھی کم ہونا شروع ہو گیا تو میں ایک ہفتے کے اندر ہسپیٹل میں نا دلکل نارمل ہو گیا ویک تھا مگر کچھ نارمل ہو گیا ہم مقلبن بہت کم چلا گیا تھا ویک بہت تھا انہوں نے مجھے کہا جی اب آپ گھر جا سکتے ہیں مگر دو سال بے ڈریسٹ گئے خیر ہم پھر وہاں آگئے جہاں پروگرام دے رہے تھے وہاں آکے ہم نے پھر تماشا صبح دوپیر تھوڑا بہت پروگرام لیٹے لیٹے بیٹے بیٹے کچھ نہ کچھ بات قرآن حدیث کی شروع کر دی مگر اللہ کی شام دیکھیں کہ جب انہوں نے کچھ کھانے کو دیا تو پتنی دلیہ بنا کے دیا یا کیا اس میں دور تا گلہ پھر خرام وہ بات جہاں سے چلی تھی وہ پھر ہوئی ہم نے کہا یا اللہ اس گلے کی خرابی سے یہ سارا معاملہ دیکھا اور اب بھی ریکاور ہوئے اور گلہ پھر خرام اب کریں تو کیا کریں خیرہ میں کراچی کے سپیشلسٹ کے پاس گئے اس کو کہا کہ بھائی اگر پوری دنیا میں کہیں اس کا علاج پوسیبل ہے پوری دنیا تو آپ ہمیں بتا دیں ہم پھرائی کرتے ہیں کہ گلے کا علاج دے اس نے ٹیسٹ لیے ایک دن اور اس کے بعد کہا جی کہ سویدھی بات کرو میرے سسر کو بھی یہی بیماری ہے اور میری بیوی کی وشت تھی کہ میں اس کو ٹھیک کروں اور میں نہیں کر سکا میری لائف میں اس سے بڑی وشت یعنی آب یعنی تماندہ کوئی نہیں ہو سکتی تھی کہ میں بیوی کے والد کو ٹھیک کر کے بیوی پر احسان چڑھاتا میں نے اس کو بھی اب کہہ رہی ہے کہ باقی زندگی ان کو ایسے ہی گزاتے پڑھ گی تو اب آپ کو بھی میں یہی کہتا ہوں کہ باقی زندگی آپ کو ایسے ہی گزاتے خیر جی ہم ادھر سے نا امید ہو گئے اللہ تعالیٰ کی شان کے اب ڈیڈرس والا کام انہوں نے کہا دو سال کی انہوں نے لیمٹ کی یہ سارا کچھ جو آپ کو بتایا نا یہ تھی تمہید اصل بات جو بتانی تھی وہ یہ بتانی تھی کہ ایک دن ہم حدیث پاک کی کتاب کو مطالع کر رہے تھے تو مطالع کرتے ہوئے سیدہ اسمار رضی اللہ تعالیٰ ام الممنین وہ اس حدیث کی روایت کرتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ ہمارے ہاں جب بھی کسی کو کوئی زخم ہوتا تھا تو ہم اس کے اوپر میندی لگا رہے تھے اُس زمانے میں جب زخم کوئی لگ رہتا تھا تو وہ فرماتی ہیں کہ اس کے اوپر میندی لگا رہے تھے اچانک میرے جن میں یہ بات آئی کہ بھائی زخم کے اوپر میندی کا مطلب کہ میندی انٹی سپٹک ہوتی ہے ابھی تو زخم کو ٹھیک کر دی ہوگی تو بھائی اگر زخم کو یہ ٹھیک کر دے توی ہوتا میرے بھی تو گلے میں زخم ہیں تو ہم بھی میندی کو استعمال کریں اب اس پر نا ہم نے thought procession شروع کر دی سوچنا شروع کر دیا mind never کرنا شروع کر دیا اب میندی تو لگائی نہ جا سکتی تو اب کیا کریں سوچتے سوچتے ذہن میں سہار آیا ہم سرائی کے جنانچہ ہم نے کیا کیا کہ مہندی کے پتے مگایا ہمارے ہاں دکانوں پر مل جاتے ہیں حقیموں پر مہندی کے پتے مگایا عام مہندی نہیں کیونکہ عام مہندی کے اندر تو کلر اور کیمیکل رنگ چڑھانے کے لیے کیا کیا اس میں اور ڈالا ہوا تھا مہندی کے پتے ہم نے مگایا اور پتے مگا کے پانی میں ڈال کے ہم نے اس کا کھاوہ بنا لیا اور کھاوہ بنا کے اس کے ہم نے گھرگل گیا غرارے کی غرارے کرنے کے بعد وہ دن اور آج کا دن مجھے گلے کے لیے کبھی انٹی بائٹک ایسا نہیں بتانے کی بات یہ تھی کہ جس ریسرچ میں دنیا کا اتنا ترقی آفتہ ملک کا وہ ڈاکٹر جو ٹاپ ٹین میں ہے اس کا نام جس ای انٹی سپیشلس کی میں بات کر رہا ہوں در جینیا کا وہ ٹاپ ٹین میں آتا ہے اس نے کہا کہ جی اب اس کا کوئی حل نہیں ماسکوں میں جا کے پوچھا انہوں نے کہا اس کا کوئی حل نہیں جب دنیا کے سائنس دانوں نے کہہ دیا کہ اس کا کوئی حل نہیں اور مجھے اپنے آقا کی تعلیمات کی طرف رجوع کرنے کا موقع میں یا تو مجھے اپنے آقا کی تعلیمات میں ایک چھوٹی سی حدیث کرنے اس کا حل نہیں نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرمی سانا خراب کو تیرے اپنے دن دن ایسا نسخہ اللہ نے دے دیا کتنا دلہ کسی کا تکنہ خراب ہو جی میندی کے پانی کی وہ چند دفعہ غرارے کر لے اللہ اللہ اور خیر اس کے بعد ہم نے یہ نسخہ پروفیسروں کے بتایا ہم نے کاری حضرات کو بتایا وہ کہنے لگے دی آپ نے یہ نسخہ کہاں سے ٹھونڈا اللہ کے بندے دی سے پاک میں موجود ہے یہ نعمت ہمیں وہاں سے ملی اچھا یہ نعمت ہمیں اللہ نے دے دی مگر ذہن اس طرف آگیا کہ اب ہمیں رکھ کرنی چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں اور ہیرے موٹی کیا کیا ہے میرے حضر کرنی چاہیے کام کرنا چاہیے اچھا اب میرا نیکس پرابلم پتہ کیا تھا دو سال بیڈ ریس بلڈ پورا ہونا ویٹ پورا ہونا بون میرو کا فنکشن ٹھیک ہونا اب ہم نے احادیث پر مجھل کرتے کہ ٹھونتے ہیں اتھر دیکھیں اتھر دیکھیں کئی کتابوں کا مطالعہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ایک سلوشن دے گی وہ آپ کو بتائیں یا نہ بتائیں کیوں مفیدات ایسے ریسرچ تو نہیں نہ کوئی بتا دیتا وہ ریسرچ ورک ہے دیکھیں یہ ریسرچ ورک یہ ایک حدیث پاک نظر سے گزری نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل علیہ السلام سے کہ جبریل میں تھک جاتا ہوں حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ جبریل میں تھک جاتا ہوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی اتنی مصروف زندگی سارا دن کام اور ساری رات عبادت کے پاؤں پہ ورم پڑ جاتا تھا تو کنٹینیوز یہی ہے کنٹینیوز تو صاحب ظہر ہے کہ اس کی اثرات بدن مبارک پہ ظاہر ہوتے تھے تو فرمایا نبی علیہ السلام نے گبریل میں تھک جاتا ہوں انہوں نے آگے سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی آپ تلبینہ استعمال فرمایا کریں چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے تلبینہ استعمال کیا ٹھیک ہے اب ہمیں شانکواں کے تلبینہ کیا عطیق ہوتی ہے کیوں جی آدم صاحب بتائیں یا نہ بتائیں یہی تو راز ہے سارا اب ہمیں فکر لاکھ ہوئی کہ بھئی یہ تلبینہ کیا ہوتی ہے ہم نے اس کو حدیث پاک کی کتابوں میں بھوننا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی کہ چند دن کی محنت سے وہ ہمیں تلبینہ بھی مل گیا اچھا تلبینہ کیا چیز ہے بہت سادہ سی چیز جوہ جوہ جس کو بارلے کہتے ہیں اس بارلے کو آپ دودھ کے اندر ڈالیں اور اس کی تھیر سی بنائیں اس تھیر کے اندر آپ چاہیں تو چھوارے ڈال دیں بیٹھا کرنے کے لیے یا شہد ڈال دیں سو تین چیزیں ہیں بارلے ملک ہنی یا ڈیٹ جو ڈرائی ڈیٹ جو آپ چاہیں یعنی نبی علیہ السلام کبھی خجوریں ڈال دیتے تھے جیسے اس وقت کے حالہ یہ تین چیزوں سے جو کچھ بنتا ہے اس کو تلبینہ کہتے ہیں ہم نے اس کو صبح و شام استعمال کرنا شروع کر دیا آپ حیران ہوں گے کہ میں نے فورٹی ڈیز میں اپنے ویٹ کو برابر کر گیا اور فورٹی ڈیز میں میرا ہومو گلوبن بھی ٹھیک ہو گیا یہ نہیں کہ ویٹ گن کیا نہیں ہومو گلوبن بھی ٹھیک ہو گیا اب میں نے فون کیا کراچی ڈاکٹروں کو کہ آپ نے تو کہا تھا دو سال بیڈ ریسٹ چاہیے اور میں تو ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں وہ حیران کہ لگے یہ ہو کیسے چکتے ہم نے کہا ہو رہا ہے دیکھو بھئی ان کو ہم نے یہ جنہاں بتایا کہ ہم نے تلبینہ استعمال کیا ہے لیکن وہ پوچھتے رہے ہیں پھر بہت عرصہ ہم سے کہ حضرت آپ نے کوئی ٹونک استعمال کیا ہے کوئی فلاں استعمال کیا ہے ہم نے کہا کبھی آپ کو ملیں گے تو بتائیں ہم نے پھر اس کا تجربہ اپنے دوستوں پر بھی کیا اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ جس بندے کو لو بیک پہنو یا جس بندے کا جسم تھکہ تھکہ رہتا ہو سستی ہو لیٹے رہنے کو دل کرتا ہو تھوڑا سا کام پیا تھک جاتا ہے ویکنس جنرل ویکنس ہے جس کے اندر ان تمام صورتوں کے لیے تلبینہ بہترین علاہ بہترین علاہ مجھے ورجینیا میں ایک آدمی ملا جس کو یہاں کے ڈاکٹروں نے بیڈ ریسٹ بتایا تھا اور وہ اپنے کاروبار پہ جانی سکتا تھا تنگ تھا بڑا گھر رہ رہ کے کاروبار اس کا اچھا تھا وہ چاہتا تھا کہ میں جاؤں مگر ڈاکٹر جانے نہیں دیتے تھے ہم نے اسے کہا کہ بھئی ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کا حل ہم نے اسے دس دن تلبینہ استعمال کروایا اور گیارویں دن وہ بندہ اپنے آفیس میں چلائی جو بڑے لوگ ہو جاتے ہیں نا کبھی در گرتے ہیں کبھی در گرتے ہیں ویکنس ہو جاتی ہے جنرل ویکنس ان کے لئے تو توی اللہ کی عجیبی رحمت آئی ہے تب پتہ چلا کہ دیکھو نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں ہمارے لئے کتنے فائدے کی چیزیں موجود ہیں ہم ان پر ریسرچ نہ کرنے کے وجہ سے سوچنے کی نہ کرنے کے وجہ سے ہم ان کے فائدے اٹھانے سے محروم ہیں اچھا ہم نے اس کو بھی اندازہ لگایا کہ جو بچے پڑتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں نا اپنی طرف سے پڑتے ہیں مگر جلدی بھول جاتے ہیں ان کی میمری اچھی نہیں ہوتی ہم نے ان کو طلبی نے استعمال کروایا پرفیکٹ میمری اور بچے اس کو پسند بھی بہت کرتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ باہر لے جائے نا یہ جلدی گلتہ نہیں ہے اس کو گلنے کے لیے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کا کھانا جب ہر سے بنائیں تو ایک چولے کے اوپر آگ پہ دودھ اور اس کے اندر بارلے ڈال کے پنتالیس منٹ کے لیے بھول جائیں اپنی ککن کرتے رہیں باقی کام کرتے رہیں پنتالیس منٹ کے بعد وہ جب بالکل گل کے کھیر بن جائے گی اب اس کے اندر ڈیٹس ڈال دیں یا وہ شہر ڈال دیں اور اس کو تھنڈا کر کے فریج کے اندر رکھتے ہیں صبح صبح جب بچے ناشتہ کے لیے سکول جاتے ہیں وہ جو تھنڈی تھنڈی کھیر ملتی ہے وہ اتنی مزے دار ہوتی ہے کہ وہ بچے لڑ جھگڑ کے اس کو کھاتے ہیں اس کو پسند کرتے ہیں بچے وہ بیسٹ ٹائم ہے اس کے کھانے کا اور بچے بھی اس وقت اس کو پسند کرتے ہیں اور بنا بنایا پڑا ہوتا ہے اور دفتر میں جانے والے بھی ان کے لیے ریڈی ناشتہ ہیں اٹھے ناشتہ کیا اور چلے گئے تو اس کو ہم نے یعنی بڑوں کے بچوں پر یا جوانوں میں سے وہ جن کو لو بیک کی پین تھی یا مسل ویکنیس تھی جن کے جسم میں کمزوری ہوتی تھی یا کسی کو بلڈ کی کمی اس قسم کی تمام کمیوں کے لیے تلوینہ کو ہم نے تجربہ کیا وہ بہترین کیا تو ہمیں ایک نعمت وہ ملی تھی اور دوسری نعمت تلوینہ والی تو اب ہمیں شوق ہو گیا کہ ہم اس پر اور رہز کریں تو ہمیں اور بھی نعمتیں ملیں لیکن آپ سوئی ڈش پھا لیں پھر فری کیوں جی کیا اراد ہے بتائیں نیل آ رہی ہوگی آپ کو نہیں آ رہی اچھا چلیں آپ کو بتاتے ہیں ہوا یہ کہ ہمارے ایک حاجی صاحب ہیں اس کے نام حاجی عزیز الرحمن بہت محبت والے ان بزرگوں سے بھی کچھ زیادہ پتلے ہوں گے اور ان کے بال سارے ہی سفید ہیں اور وہ اس عاجیز کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں کہ بس عاشق صادق کہہ سکتے ہیں ویسے نواب ہیں اپنے یعنی جدی پشتی سیکڑ مربے زمین اور باغ اور فلان فلان پورا شہر ایک بسا ان کی زمین کے اوپر پورا شہر بسا وہ کبھی کبھی فون کرتے ہیں بس حضرت بہت درسہ ہوا آپ سے ملے نہیں تو بس میں آپ کو صرف دیکھنے کے لیے آ رہا ہوں وہ ملتان سے چلتے ہیں ڈرائیور کے ساتھ آتے ہیں ملتے ہیں پندر منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے پھر واپس ملتان چلے گیا اتنی محبت کرنے والے ہیں ایک دن انہوں نے فون کیا کہنے لے کہ حضرت آج میں بہت پریشان ہیں ہمیں پہلنا خیر کرے کہنے لگے پریشانی یہ ہے پریشانی یہ ہے کہ میں نے ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا ہے تو اس نے کہایا کہ یہ آپ کا بلڈ کلیسٹرول جو ہے نا وہ بہت یعنی اگر ٹو ہنڈڈڈ ہونا چاہیے میں مثال دے رہا ہوں تو میرا جو آئے وہ کہیں تھری ہنڈڈڈ کے قریب ہے لمبائی ہو چاہے تو ڈاکٹر نے کہا کہ جناب آپ کو ہیر ہائی رسک کسی وقت پہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا تو میں تو بہت پریشان ہوں خیر ہمیں فکر تو پہلے سے ہی تھی کہ ہم بھائی احادیث میں سے ہیرے موتی دھونڈیں جب حاجی صاحب نے کہا ہم نے کہا ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن ہم دعا بھی دھونتے ہیں ہم نے احادیث کا رخیرہ پھر دھونڈنا شروع کر دیا یہ کتاب دیکھی وہ کتاب دیکھی ادھر دھونڈو ادھر دھونڈو اللہ تعالیٰ کی شان کہ ایک جگہ ہمیں حدیث پاک ملی جس سے پتہ چلا کہ تاریخ انسانیت میں سب سے پہلے ہارٹ اٹیک کو نبی علیہ السلام دیاغنوز کیا انسانی تعریف میں ہارٹ اٹیک کو سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے دیاغنوز کیا اس سے پہلے ہارٹ اٹیک کو دنیا جانتی نہیں حدیث کیسے ہے کہ سعید رضی اللہ تعالیٰ میں ایک صحابی ہیں وہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میرا سینہ گھٹت ہے میرا سینہ گھٹت ہے میں گھٹن محسوس کرتا ہوں تو نبی علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ یہ آپ کو دل کی تکلیف ہے اب سینہ گھٹنے پر دل کی تکلیف اس سے پہلے کتابوں میں کہیں نہیں ہے کہ یہ دائیگنوز کرے کسی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھئی تمہیں تو دل کی تکلیف ہے ان کے اللہ کے نبی میں اب کیا کروں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم عجوہ استعمال کر عجوہ خجور ہوتی ہے تو وہ ٹھیک ہو گئے الحمدللہ اب ہمیں عجوہ کی تلاش تو عجوہ تو ایک خجور ہے مدینہ طیبہ میں ملتی ہے ہم بھی لے آتی ہیں اور بھی حاجی لے آتی ہیں فرق اتنے ہے کہ باقی دس ریال ملتی ہیں تو وہ عجوہ کے نام پہ سو ریال کی بیجھ لیتے ہیں لوگ اب ہم نے بیٹھ کے سوچا بھئی عجوہ جو استعمال ہوئی تو عجوہ میں کیا اللہ نے برکت رکھی ہے کیسے برکت رکھی ہے تو سوچ سوچ کے ایسے ہی دن میں ایک خیال آیا کہ اسمار رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابیہ تھی جو صدیق اکلانو کی بڑی بیٹی تھی عائشہ صدیق اکلانو کی بڑی بہن تھی ان کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ کئی مرتبہ خجوروں کی گھٹلیوں کو کوٹ کر اونٹوں کو استعمال کرواتی تھی اونٹوں کو ڈالتی تھی تو اُس زمانے میں کئی مرتبہ لوگ ان کی گھٹلیوں کو پیش کے خود بھی استعمال کرتے تو ہمارے ذہن میں خیال گیا جو اوپر ہے وہ تو سارا ہے کاربو ہائیڈریٹس سیدھا سیدھا بھی ٹھائے سب ایک جیسی ہیں اگر کوئی اس میں اللہ نے چیز رکھی ہے تو وہ اس کی گھٹلی میں رکھی ہے لہٰذا اس کی گھٹلی کو برادر استعمال کرنا چاہتے ہیں ہم نے جی کھجوریں نہیں اور ان کی گھٹلیاں لے کے ہم نے ان کو کہا کہ ان کو پیشتے ہیں ہم نے لوہے کے اوپر رکھا اور ایک ینگ نوجوان تھا پچیس سال کا اور اچھا باڈی بیلڈنگ کرتا تھا بڑا مکہ اس کو ہم نے دیا بھئی یہ کھجوریں ہمیں پیش کے دے دیں اللہ کی شان میں خود دیکھ رہا ہوں وہ کھجور کی گھٹلی رکھتا ہے اور لوہہ اتنا موٹا ہیمر تھا وہ لوہے کے اوپر اس نے زور سے مارا وہ ٹوٹنے کے بجائے یوں اڑکے جا رہی ہے پھر اس کو اٹھا کے رکھا پھر مارا وہ پھر ہی کر جا رہی ہے یعنی کوئی دس مرتبہ سٹروک لگانے پر ایک گھٹلی ٹوٹی یا اللہ ہم تو پریشان ہو گئے اگر ایک گھٹلی کا توڑنا اتنا مشکل ہے تو اگر گھٹلیوں کو توڑنا پڑے تو یہ تو بازو ہی ٹوٹے گا مسئلہ ہے یہ تو پھر اب ہم سوچتے رہے کہ اس کا کیا حل کریں کیا حل کریں اللہ نے ذہن میں ایک بات آلی ہمارے ایک دوست تھے وہ لوہار تھے ان کی منفیکچرنگ ورکشافت تھی تو ان کے پاس ہیڈرالک پریس تھا فائیو ٹن کا ہم نے وہ بہت ساری خجور کی گھٹلی ہیں ان کو بھجوا دیں اور ان کو کہا جی وہ اپنا جو نیچے کا ہے نا فرش اس کو ذرا صاف کر لو اچھی طرح صاف پا کر لو اور اس کے بعد سب کو بچھا کے فائیو ٹن کا پریس دے گا انہوں نے ہیڈالک پریس پہ کیا وہ بالکل پاودر بڑ گیا انہوں نے دے دیا لو جی یہ ہے ہم نے کیا کیا کہ وہ سفور فاجی صاحب کو پریسوایا اور ان کو کہا کہ جی آپ نہ اس میں سے ایک اندازہ متعین کر دیا اتنا نہ پانی کے ساتھ صبح و شام استعمال کر دیا حاجی صاحب نے اکیس دن وہ استعمال کیا اور اکیس دن استعمال کرنے کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس دوبارہ گئے کولیسٹرول چیک کروانے کے لیے فاسٹنگ کے وقت اللہ کی شان کہ جب انہوں نے کولیسٹرول چیک کروایا تو رپورٹ آئی ون ہنڈرڈ ایٹی فائی ڈاکٹر نے جب ریکارٹ کیا تو تری ہنڈرڈ اور ون ہنڈرڈ ایٹی فائی ان کا آپ کو کوئی دوائی لے رہے ہیں ان کا میں دوائی تو کوئی نہیں لے رہا کہنے لگے پھر یہ رپورٹ ٹھیک نہیں ہے لڑکے نے آپ کا ٹیسٹ ٹھیک نہیں کیا انہوں نے پھر فون کیا لیبارٹری سے یزر صاحب میں نے ٹیسٹ بھی کروایا ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ لیب والے میں جب رہا ٹیسٹ ٹھیک نہیں کیا ہم نے کہا بھئی قربانی اور دے دو اس کو کوئی پھر چیک کر لے بھئی تسلی کر لے اللہ تعالیٰ کی شان کہ نیکس ڈے پھر فاسٹنگ کے بعد ہو گئے اور انہوں نے چیک کروایا تو پھر ون ہنڈرڈ ایٹی فائی تو کنفرم ہو گیا کہ ان کا سیسٹرول ڈاؤن آیا لو جی ہمارے پاس ایک نسخہ اور آدھا گیا اب جس کو بھی ہائی کولیسٹرول کی پرابلم ہو ہم نے اس کو استعمال کرانا شروع کر دیا ہم نے کوئی ایک دو تین چار تیس چالیس بندوں کو استعمال کروا کے دیکھا الحمدللہ سب کا کولیسٹرول ڈاؤن آیا کراچی میں ایک مرتبہ میں تھا کہ ایک صاحب ملنے کے لیے آئے تو اسلام کے بعد کہنے لگے کہ حضرت میں دل کا جسمانی سپیشلسٹ ہوں آپ کے پاس میں روحانی سپیشلسٹ بننے کے لیے آیا اب ایسی بات کبھی کسی نے کی نہیں تھی مطلب ہے ایک نئی بات تھی جو اس کے دل سے اس کے زبان سے نکلی کہ میں ہارٹ کا جسمانی سپیشلسٹ ہوں اور میں روحانی سپیشلسٹ بننے کے لیے آپ کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ پکی عمر کا سکسٹیز میں بندہ لگتا تھا میں نے کہا کون ہے وہ کہنے لگے جی میمن ویرازی کے بندے تھے کہنے لگے جی میں ڈاکٹر ہوں اور میں نے یوکے سے کولیسٹرول کے اوپر نہ سپیشلائزیشن کی تھی جن دنوں میں نے سپیشلائزیشن مکمل کی یہ وقت تھا کنگ عبدالعزیز کا تو کنگ عبدالعزیز نے لیٹر لکھا سعودی عرب سے ادھر اور ان کو کہا کہ مجھے ایک مسلمان داکٹر چاہیے جو میرے محل میں رہ سکے اور میری پوری فیملی جو ہے نا رائل فیملی اس کا وہ ہارٹ سپیشلسٹ ہو مگر وہ اتنا قابل ہو کہ جو مجھے علاج یورت جا کے مل سکتا ہے وہ علاج مجھے وہاں ملے یہ میری کنڈیشن ہے پہ میں دے دوں گا اب وہ ہسپتالوں سے چلتے چلتے وہ جو خاص پروفیسر تھا نا جو اس تھا اس کے پاس لیٹر آ گیا کہنے لگے وہ پروفیسر نے مجھے بلایا کہنے لگا بھئی تم تو ویسے کی مسلمان ہو اور تمہارا پروجیکٹ پی سی پر ہے اور مجھے تمہارے اوپر بڑا اعتماد ہے تمہاری ریسرچ بھی اس پر بہت ہے تو تمہیں موقع مل رہے اگر کہتے ہو تو میں تمہیں ریکمنٹ کر دیتا ہوں میں ینگ ایج تھی میری پڑھ کے تو فارغ ہوا تھا بھی میں نے کہا جی کر دیں اس نے جی لیٹر لکھ دیا مجھے ادھر سے ہی اپوائنٹ میٹ ڈائریکٹ سو دیا کہتے ہیں میں سیدھا پیلس کے اندر ینگ لڑکا کون ہے جی یہ ہارٹ سپیشلسٹ ہے کن تھا ہز ہائی نس کہنے لگے اتنی میری تنخواہ اور میرا اتنا وہاں جو ہے نا پھر ریگارڈ وہ کرتے تھے اور عزت تھی پھر کنگ عبدالعزیز سے میرا اتنا یارانہ ہو گیا وہ بتانے لگے کہ ایک مرتبہ وہ اتر الٹ رہے تھے بیت اللہ کے اندر انڈیل رہے تھے تو میں دھو رہا تھا بیت اللہ شریف کو اور تھوڑی دیر کے بعد میں انڈیل رہا تھا اور وہ جھاڑو سے دھو رہے تھے یعنی میں ان کے اتنا قریب ہو گیا کہ میں نے اور کنگ عبدالعزیز نے مل کے بیت اللہ شریف کو اندر سے دھویا تو کہتے ہیں میں نے وہاں پر اتنی پینتی سال چالی سال وٹیور کچھ اس نے بتائی اتنی مدت جو ہے سرویس کیا اور مجھے اتنا اللہ نے دیا ہے کہ اب مجھے کچھ کمانے کی ضرورت نہیں تو میں وہاں سے ڈیٹائر ہوا میں وہاں بھی یہی کرتا تھا کہ ڈیوٹی کے بعد ایک کلینک بنایا ہوا تھا اور وہاں پر میں لوگوں کو مفت چک کرتا تھا میں کہتا تھا جب اللہ نے مجھے اتنا ایک ہی طرف سے دے دیا ہے تو میں اللہ کے بندوں کو فائدہ پہچھا اور اب میں کراچی میں اس لیے آیا ہوں کہ میں یہاں پر ایک لیبارٹی بنانا چاہتا ہوں اور فری میں ہارٹ کا علاج کرنا چاہتا ہوں ڈائیگنوزز یہ وہ سارا تو وہ مشینیں بھی وہاں سے لے کے آئے اور بڑا ان دنوں کام کر رہتے یہ کم از کم بیس سال پہلے کی بات ہے خیر ہم نے انہیں بیعت کیا جو طریقہ ہے یہی سارا بتا دیا دوسرے دن مجھے خیال آیا کہ وہ ہمارا جو نسخہ ہے ہم وہ انت کو دیتے ہیں تو میں نے وہ صفوف پھر کراچی میں پھر بنوایا اور ایک شیشے میں بند کر کے دیا میں نے کہا جی کہ یہ بھی ایک نسخہ ہے کسی کا یہ نہیں بتایا کہ بیک گراؤنڈ کیا تھا اس کو کچھ نہیں بتایا یہ بھی ایک نسخہ ہے کوئی اللہ کا بندہ استعمال کرواتا ہے کسی کو تو آپ اس کو چیک کر کے بتائیں کہ واقعی یہ کلسٹرول کو ڈاؤن کرتا ہے یہ نہیں کرتا اس نے کہا حضرت مجھے پورا ایک ویک چاہیے اس کے لئے ہے میں آپ کو آپ کے اس کی لیب رپورٹ دوں گا میں نے کہا ٹھیک ایک ویک کے بعد وہ میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ حضرت وہ دوائی جو تھی وہ کسی نے پیٹنٹ کروائی ہے یا نہیں کروائی میں نے کہا کروائی ہوئی ہے کہنے لگا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کسی نے نہیں کروائی تو آپ کروالیں وہ تو اتنی زبردست دوائی ہے کلسٹرول کو کنٹرول کرنے کے لئے کہ میں نے لائس میں ایسی دوائی نہیں دیکھی تو جب اس نے یہ کہا تب میں نے کہا میں نے کہا کہ میں نے اپنے نام پہ پیٹنٹ نہیں کروائی یہ میرے آقا اور سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ پیٹنٹ کروائی ہے یہ ان کے نام کی پیٹنٹ ہے پھر میں نے انہیں حدیث سنائی اور پوری بات سنائی تو ان کی آنکھوں سے آن سو آگئے ہیں الحمدللہ حدیث مبارکہ کے اندر کیا کچھ ہمارے فائدے کی باتیں ہیں ہم اس خزانے سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں سچی باتیں ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں سیدھی بات کاش کہ ہم فائدہ اٹھاتے ہیں خیر پھر ہم نے ایک دو سال اس پر کافی اور بھی ریسرچ کی کئی اور ساری چیزیں ڈھونڈی اس پر اب ایک کتاب بھی لکھی گئی ہے ڈاکٹر خالد غزنوی ہیں لاہور کے انہوں نے اتنی موٹی کتاب ہے اس کو صدارتی ایوارڈ بھی بلائے اس کا کتاب کا نام ہے سنت نبوی اور جدید سائنس سنت نبوی یا طب نبوی اور جدید سائنس تو ماشاءاللہ اس کے اندر انہوں نے کافی ساری چونکہ وہ ایم بی بی ایس میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور وہ وہی سنت نبوی کے مطابق جو ہے اس کا علاج انہوں نے شروع کیا ہے تو ماشاءاللہ کافی ان کا کام چل رہا ہے ان کے پاس بہت پیشنٹ جاتے ہیں اور اللہ کے حضرتے ٹھیک ہوتے ہیں تو بتانے کی بات یہ تھی کہ بھئی ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالی نے ان کو جو اتنا دماغ دیا ذہن دیا یہ اس زفیرہ احادیث کو پڑھا کریں اور پھر اس سے نہ ہیرے موٹی ڈھونڈیں تو اللہ کی مخلوق کے فائدہ پڑھیں یعنی ہم نے اگر حالات کے تحت ضرورت کے تحت ہم نے اگر رجوع کیا تو ہمیں ایک دو سال کے اندر آٹھ دس ہیرے موٹی مل گئے تو اگر اس پر مستقل انسٹیچوشن کے طرف سے یا علماء کی طرف سے یا ٹیلنٹڈ قسم کے جو لوگ ہیں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں وہ ریسرچ کریں تو پتہ نہیں وہ تو کیا کچھ اس میں سے نکالیں گے تو میں یہ چاہ رہا تھا وہ نوجوان جو فائد پہ لے گئے کہ ان نوجوانوں کو میں یہ اصل میں کہنا چاہ رہا تھا فائنل کہ بھئی وہ پڑھنے کی عمر ہے ان کی وہ پڑھیں اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ نبی علیہ السلام کی احادیث کو پڑھیں اور پھر اس میں سے ہیرے موٹی دھونڈیں اور دنیا کو دیں اس میں انسانیت کا بھی فائدہ ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی عبادت ہوگی اور آج کے زمانے میں اس کی ضرورت بھی بہت جاری ہے کیونکہ لوگ انٹی بائٹکس یہ وہ استعمال کر کر کے اگر آپ صحیح پوچھے نا مجھ سے تو ایلو پیتھی کے پاس انٹی بائٹک کے سوا اور ہے کیا اور وہ بھی انٹی بائٹک ایسی کہ بکٹیریا ان میں سے اگر پندرہ انٹی بائٹک ہیں تو آٹھ دس کو ویسے ایمیون ہوتے چلے جا رہے ہیں اور داکٹر پریشان ہے اس وقت کہ اگر یہ باقیوں کو بھی ایمیون ہوگئے تو پھر کیا بنے گا تو ان کو اور ریسرچ کرنی پڑ رہی ہے تو ہم اس کے بالمقابل اگر سنت نگوی کے اوپر ریسرچ کریں احادیث پر ریسرچ کریں اور ان میں سے ہم یہ ہیرے موتی دھوندیں اور اس کو بتائیں تو یہ تو فطرت کے مطابق علاج ہوگا ہر وہ چیز ہوگی جیو انسان کی فطرت کے بالکل متاضح ہوگی کوئی سائیڈ ایفیکٹ کی بات ہی کوئی نہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں سائیڈ ایفیکٹ کر رہا ہے سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوگا حارو رشید کے دربار میں ایک مرتبہ میں اب بات مکمل کروں گا کیونکہ بہت دیر ہوگئی دو گزنے پونے دو ہوگئے حارو رشید کے دربار میں ایک عیسائی طبیب آیا اور اس نے آ کر ایک question کیا کہ جی آپ لوگوں کی قرآن مجید میں ایک آیت ہے وَكُلَّ شَيْنْ فَسْفَلْنَاهُ تَفْصِيلَا ہم نے ہر چیز کی تفصیل بیان کر دیا تو میں question یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اس قرآن مجید میں جسمانی صحت کے بارے میں بھی کوئی اصول کی نشاندہ ہی کی گئی ہے کیونکہ وہ طبیب تھا نا physician تھا تو اس نے تو اپنی لائن کا question پوچھنا تھا نا کہ بھئی جب آپ کے ہاں یہ ہے قرآن مجید کی آیت تو میرا question یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ کیا جسمانی علاج کا بھی جسمانی اچھی صحت حاصل کرنے کا کوئی نسخہ ہے کوئی طریقہ کوئی اصول حرمشید نے اس وقت جو علماء بیٹھے ہوئے تھے ان میں ایک مفتی صاحب تھے ان کو کہا کہ مفتی صاحب اب آپ اس پر جواب دیجئے تو وہ مفتی صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اس طبیب کو کہ ہیں قرآن مجید میں جسمانی اچھی صحت حاصل کرنے کا بھی نسخہ موجود ہے اس میں کا مجید بتائیں تو انہوں نے قرآن مجید کی آئر پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کلو وشربو ولا تصرفو کھاؤ پیو مگر زیادتی نہ کرو ایکسیسیو ایٹنگ جو ہے نا وہ نہ کرو اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا قرآن مجید میں جسمانی صحت کا ایک نسخہ ہے اس عیسائی طبیب نے تھوڑی ہے سوچا کہ ان لگا میں اپنی زندگی کے پورے تجربے کی روشنی میں تصدیق کرتا ہوں کہ اچھی جسمانی صحت حاصل کرنے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی نسخہ ہوئی نہیں ہے انسان کھائے پیئے ضرورت کے مطابق جو ایکسیسیو ایٹنگ کرتے ہیں نا کسی بھی چیز کی وہ کام خراب ہوتے ہیں دیکھیں نا زیادہ میٹھا کھانے سے شگر ہو جائے گی زیادہ نمک کھانے سے ملہ پیسے ہو جائے گا زیادہ فلاں کھانے سے یہ ہو جائے گا وہ ایکسیسیو ایٹنگ سے وہ ہمیشہ گڑھ بڑھ ہوگی زیادہ جربی کھانے سے ایک کلکٹول بڑھ جائے گا تو معلوم ہوا کہ جو نبی الاسلام نے فرمایا کہ کلو وشربو ولا تصرفو اسراف نہ کرو اسراف کہتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ کسی اور ہم عام طور پر جو کہ گھروں میں اچھے کھانے بنے ہوتے ہیں اور ایک سے زیادہ دشیں بنی ہوتی ہیں تو دعوتوں میں ہم عام طور پر اووریٹ کرتے ہیں موٹی سی بات ہے یہ اووریٹنگ جو ہے یہ ہماری صحت کے نقصان کا سبب کرنے ہماری بیماریوں کا سبب کرنے so your health is what you eat آدھ کی scientific دنیا نے بھی نتیجہ یہی نکالا ہے کہ your health is what you eat جو آپ کی eating habits ہیں they are going to decide what is your health تو جس من دیکھ eating habits ٹھیک ہیں وہ مطلب مناسب کیل کھاتے ہیں اور ضرورت کے مطابق کھاتے ہیں اس مندی کی صحت آپ دیکھیں گے کہ زندگی بھر ٹھیک رہے اللہ تعالیٰ کا ڈیزائن جو ہے نا دنیا والے مشین ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کا safety margin کبھی رکھتے ہیں 1.5 کبھی رکھتے ہیں اور اگر بیری سفر کرنے والے تو وہ زیادہ سے زیادہ safety factor 3 رکھ لیتے ہیں بھئی یہاں مثال کے طور پر ایک ہرس پاور کی ضرورت ہے تو وہاں تین ہرس پاور لگا دیں گے تاکہ جل لینے کی گنجائش میں ہو چکے سمندر میں جانا ہے تو وہ safety factor 3 سے اوپر کوئی نہیں ہے safety factor اور پھر بھی بریک راؤن ہوتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بنا ہوا سسٹم دیکھو کہ جس بندے کی عمر سو سال ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل کا پمپ سو سال ڈے این نائٹ ہر وقت چلتا رہا بغیر مینٹیننس کے اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے آپ نے کبھی کوئی ایسی مشین دیکھی آج دنیا کے مشین لا کے فٹ کریں آپ کو سال کے بعد اس کے بیرنگ بدلنے پڑ جائیں گے ایک سال کے بعد نہیں بدلیں گے تو دوسرے سال تو ضروری بدلنے پڑ جائیں گے تیسرے سال موٹر جلی ہوئی ہوگی اس کی سیلنگ ہس جائیں گی کہیں جائیں اس کے اور رنگ بدلنے پڑ جائیں گے تو کہیں اور رنگ بدلنے پڑتے ہیں کہیں بیرنگ بدلنے پڑتے ہیں کہیں اس کا کچھ اور بدلنا پڑ جاتا ہے دو سال تین سال نہیں اور چلتا بھی کتنے ضرورت کے مطابق اور اگر کنٹینئوس کی افیکٹیاں چلتی ہیں تو وہ چھ مہینے کے بعد آٹھ مہینے کے بعد ہر سال ایک مہینہ شٹ ڈاؤن لیتی ہیں اور اس شٹ ڈاؤن کے اندر پوری افیکٹی کی موٹریں کھولو پمپ کھولو مینٹین کرو کہتے ہیں جس سے زیادہ پھر بریک ڈاؤن شروع جاتا ہے تو معلوم ہوا تاکہ مین میڈ مشین زیادہ سے زیادہ ایک سال چل سکتی ہے اللہ کی بنائی ہوئی مشین ایک سو سال بغیر کسی فالٹ کے چل سکتی ہے اب جس کی عمر ایک سو سال تو کیا ایک سو سال میں کبھی اس کا دل بند ہوا بند تو نہیں نہ ہوا کبھی اس کو ریپیئر کے لیے بند کیا گیا نہ ریپیئر ہوئی نہ اس کی سیلے چینج ہوئی نہ اس کے بیرنگ چینج ہوئے اللہ نے ایسا پمپ بنا دیا دنیا کا پمپ ایک سال چلتا ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا پمپ ایک سال سال دن رات چوبیس گھنٹے چل رہا دنیا کی فیکٹی تو بند بھی ہو جاتی ہے اور یہ جسم کی فیکٹی بند تو نہیں ہوتی سوتے ہیں جاگتے ہیں جس حال میں بھی ہیں دل چل رہا ہے دل پمپنگ کر رہا ہے کنٹینوز پمپنگ کر رہا ہے واہ میرے مولا تیرا ڈیزائن بھی کتنا زبردست ہے پھر بان جائیں تیری حکمتوں تو جس پرودگار نے ایسا انسان کو بنایا تو اس نے انسان کو پھر اصول بھی بتائے اور وہ اصول ہمیں یہ قرآن میں ملیں گے یہ حدیث پاک سے ملیں گے جب اس سیخائی طبیب کو یہ جواب مل گیا کہ کلو وشربو والا تصرفو تو اس نے فیکٹ سیکنڈ پیسٹن کیا کہنے لگا جی ایک پیسٹن میں اور کرتا ہوں کہ چلو تمہارے قرآن مجید میں تو جسمانی صحت کا اصول موجود ہے یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے پیغمبر اسلام نے بھی جسمانی صحت کے بارے میں کوئی اصول بتایا یا نہیں بتایا اب یہ پہلے سے بھی زیادہ تف قسطن تھا تو پھر وہ عالم کھڑے ہوئے تو انہوں نے ایک حدیث پاک پڑھی اور کہا کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے بھی ہمیں اچھی جسمانی صحت حاصل کرنے کا اصول بتا لیا حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے میں ترجمہ پڑھ لیتا ہوں میدہ تمام بیماریوں کی بنیاد ہے یہ حدیث پاک کا ابتداء کا ٹکڑ ہے تین حصے ہیں تو پہلا حصہ یہ ہے کہ میدہ سٹومک تمام بیماریوں کی بنیاد ہے جو بیماری انسان کو شروع ہوتی ہے وہ سٹومک سے شروع ہوتی ہے یعنی سٹومک میں جو آپ انپوٹ دے رہے ہیں نا تو سٹومک نے تو اسی کو آگے پروسس کرنا ہے نا تو اگر آپ انپوٹ اچھے نہیں ڈال رہے ہیں کریمی اور جیوسی اور کرنچی یہی چیزیں پسند کر رہے ہیں تو پھر کلیسٹرول بڑا پڑا ہوگا اور اگر آپ ماشاءاللہ دستخان پہ بیٹھتے ہی میٹھے سے افتدا کرتے ہیں اور میٹھے پہ انتہا کرتے ہیں تو پھر ایک وقت آئے گا کہ میٹھا بند ہو جائیں گے تو نبی اسلام نے فرمایا کہ میدہ تمام بیماریوں کی بنیاد ہے ایک بات یہ کہی اور دوسری بات یہ فرمائی کہ جسم کو وہ دو جس کی اس کو ضرورت ہے جسم کو وہ چیز دو جس کی اس کو ضرورت ہے مثال کے طور پہ ہم اگر بیمار ہیں تو اس بیماری کا علاج جس دوائی میں ہے وہ ہمارے لئے دینا اپنے جسم کو یہ لازم ہے کیونکہ یہ جسم ہمارا نہیں ہے یہ اللہ کا ہے تو بھائی جب اللہ کا ہے تو ہم اس کو خراب نہیں کر سکتے وہ مکان دیتے ہیں نا اگر کوئی کرائے پہ تو وہ کہتے ہیں بھائی اس کی مینٹینس کا خیال رکھنا نہیں رکھو گے تو پھر میں تمہیں نکال دوں گا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہ مکان کرائے پہ دیا ہے یوں سمجھ لیں تو اس کا خیال ہم میں رکھنا ہے اگر ہم نہیں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اراد ہوں گے تو پہلا حصہ میدہ تمام بیماریوں کی بنیاد ہے دوسرا حصہ جسم کو وہ دو جس کی اس کو ضرورت ہے اور تیسرا حصہ الوکایت و خیر من الالہ یہ اسی ایک ہی حدیث کا ٹکڑا ہے کہ پرہیز اراج کرنے سے زیادہ بہتر ہوا کرتا ہے یہ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پرہیز کرنا الاج کروانے کی نسبت زیادہ بہتر ہوتا ہے جب اس نے یہ بات سنی تو وہ چھوڑی ایر سوچتا رہا اور کہنے لگا کہ میری عمر گزر گئی طبق علم میں اور میں کنفرم کرتا ہوں کہ قرآن میں اور تمہارے نبیل اسلام کے فرمان میں جو کچھ بتا دیا گیا اس کے بعد جسم کے لیے مزید کسی اور اصول کی کوئی جرور تو اللہ رب العزت نے ہمیں بہت نعمت دی ہے یہ دین اسلام تو ہم میں سے ہر بندے کو چاہیے دیکھیں آپ حضرات کی جو ہیں نا کاروباری لوگ آپ حضرات بھی نا اس کا ذرا ٹیسٹ قیدہ کریں اپنے اندر مثلاً واپس آئے نا جب اپنے کام سے تو بجائے ہر وقت ٹی وی بیٹھ کے دیکھتے رہیں گفے مارتے رہیں غیبتیں کرتے رہیں ادھر کرتے رہیں حدیث پڑھیں کتابیں پڑھیں علم کا ذوق پیدا کریں علم کا ذوق پیدا کرنے لگ جائیں گے نا تو فتنی کتنے موتی ہیرے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ دے دیں تو یہ امت کو اس وقت چاہیے کہ وہ نبیل اسلام کی تعلیمات پر زیادہ کام کرے اور زیادہ اس سے فائدہ اٹھائے اور مخلوق کو فائدہ پچھائے چلیں ہم آپ میتھا کھالی دیئے پھر ہم دعا کرتے ہیں دو بجنے میں دو تین منٹی ہیں آپ نے بتایا میں پھل کھانا چلوں کی آپ نے پھل کھاتا ہوں آپ کے ساہو نے میں نے چہری کھائی اجوہ بہتر ہے اجوہ بہتر ہے پھر ہم نے دوسری کھجور کو بھی ٹیسٹ کیا ہے اچھا اس میں آپ کو میں تھوڑا سا اور تھوڑا سا اور میں اس میں ہنٹ دے دوں کہ یہ جو ہے نا کھجور کی گھٹلیوں کو پیسنا یہ بڑا مسئلہ ہے ہر بندہ تو نہیں پیس سکتا ان کو ہمارے دوست نے شوق میں آکے جی اس کو میں نے جو ہے نا وہ پیسنا ہے تو اس نے پلاسٹو کے گرائنڈر میں ڈال دی تو دو گرائنڈر توڑ لیے تو یہ گرائنڈروں سے کامی منتا اچھا اس پر بھی ہم نے ریسرچ کی کہ اس کو بھی کوئی ایسا حل دھونڈے کہ جو ہر بندہ کر سکے جس کے پاس ریسورسز ہیں یا نہیں ہیں اور اللہ نے وہ بھی ہمیں نعمر دے دی ہم نے وہ بھی ریسرچ میں کمل کر لی آج کچھ نہ رکھیں آج کچھ نہ رکھیں چلیں جی بتا دیتے ہیں دیکھیں اس کا ہم نے ایک آرام سے حل یہ سوچا جو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا اور بڑا ٹو ڈی پوائنٹ بیٹھا ہم نے کیا کیا کہ ہم نے مٹی لے لی مٹی لے لی اور اس کو یہ پیور مٹی جو ہوتی ہے سوائل اور اس کو گملے میں ڈال دیا پھر اس کو پانی دے دیا تو وہ مویسٹ ہو گئی اب جب مویسٹ ہو گئی تو اس کے اندر ہم نے ایمبیڈ کر دیا وان ٹو تھری فور ان کو ایمبیڈ جب خجور کی گٹھلی کو مویسٹ سوائل کے اندر ایمبیڈ کر دیا جاتا ہے نا تو نیچرل پروسس کے تحت گٹھلی سمجھتی ہے کہ مجھے اب اگنا ہے تو اگنے کے لیے ایمبیڈ بننے کے لیے وہ نرم ہوتی ہے اب جب وہ ایک ہفتے کے بعد نرم ہوتی ہے نا تو اس نرم کو آپ نکالیں اور آپ اس طرح چبائیں جس طرح ناریل کو چبا کی کھاتے ہیں آپ کو پیچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس کے ساتھ سے ٹرک لڑایا ایک گولے کی طرح نہیں نہیں دو چار گٹھلیوں کا رول بے شک کھانے مگر ہر بندے کو جس کو پرابلم نہیں بھی نہ ہارٹ کا اس کو بھی کھانا چاہیے سگر کا کوئی نہیں ہے ڈائی بیٹیز پہ میں رسط کرنا چاہتا ہوں لیکن اس میں پھجور میں سب سے زیادہ کھول ہے پھجور کھاتے ہیں بہت زیادہ کھول ہے پھجور کھاتے ہیں بہت زیادہ کھول ہوتا ہے پھجور کھاتے ہیں دیکھو کاربو ہائیڈریٹس ہیں یہ تو سارا شگر ہے وہ it's all شگر شگر پھج سچ کرنے کے لیے مجھے ٹائم چاہیے اور مجھے یہ ٹائم نہیں دے رہے میں دو سال سے اس ٹائم میں ہوں کہ مجھے ٹائم ملے کتابیں ڈھونڈیں ہم بیٹھیں دیکھیں لیکن اتنا مشروف اتنا مشروف کہ بندہ اب بتائیں کہ دو بج گئے ہیں دونے کا وقت نہیں ہے کیا کریں اس کے ریسرچ ورک کے لیے ذرا ٹائم چاہیے ہوتا ہے آگے دیجئے ان حضرات کو دیجئے اس وقت انسان جتنی بھی ریسرچ کر چکا ہے اس وقت انسان جتنی بھی ریسرچ کر چکا ہے تو زیادہ سے زیادہ پتہ ہے کیا کیا ہے اس نے کہ گندم کا ایک دانہ جب بیٹھتا ہے تو اس وقت تک ایک دانے سے ایک سو بیس دانے بنا چکا ہے بس نیکس ممہین جو پوری ورڈ میں ایک دانہ ڈالیں تو اس کے بدلے میں کتنے دانے ملتے ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک دانے کے بدلے میں سات سو دانے تو سات شاخیں اور ہر شاخ کے اندر سو دانے تو سات سو دانے تو قرآن مجید نے چودہ سو سال پہلے کہا کہ ایک دانے کے سات سو دانے بن سکتے ہیں اور اتنی ریسرچ کے باوجود ابھی تک انسان ایک سو پتیس دانوں تک پہنچا ہے آپ لائبریری بنائیں بڑی ساری تاکرے سات شروع کروائیں دل چاہتا ہے یہاں لائبریری ہو اور اس لائبریری میں لوگ جا کے بیٹھیں اس پر مطالعہ بھی کیا کریں سکون ملے ان کے امت میں ریسرچ ورک نہ بہت گھٹ گیا ہے ہی نہیں بلکہ ہونا چاہیے اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے جی 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 میں نے ڈاکومنٹ اب کرنی ہے میں کتاب لکھ رہا ہوں جو اب آکے مکمل ہوئی ہے اور اس کے بعد میری دو کتابیں اور ان لائن ہیں ایک ہے قرآن مجید میں سائنسی انکشافات قرآن مجید میں سائنسی انکشافات تو قرآن مجید کی آیتوں میں چودہ سال پہلے جو بتایا اور آج سائنس کنفرم کر رہی ہے وہ کالج یونیورسٹی کے لڑکوں کے لیے وہ کتاب لکھنی ہے تو وہ پہلے میں لکھنا چاہ رہا ہوں پھر اس کے بعد ہے احادیث نبیہ میں سائنسی انکشافات یہ کام نہیں کوئی کر پاتا میرا سٹوڈنٹ یہاں بیٹھا ہے اب ابھی یہ تیار ہوا ہے اور امریکہ مالک کہتے ہیں کہ جی ہمیں ورجینیا میں دے دو ہمیں نیو جرسی میں دے دو ہمیں شکاگو میں دے دو ہمیں ہیوٹن میں دے دو اب ہیوٹن سے آئے ہیں اب ہم کیا کریں لیکن اس کے کام کرنا چاہیے بڑھانا چاہیے میں خود مطلب ہے اس بات کا قائد ہوں میں نہیں کر پا رہا جو مجھے کرنا چاہیے جی اجوا کیوں تو بیٹسٹ ہے ویسے ہم نے تو دوسری خجوروں کو بھی چک کی ہے ایفیکٹیو تو وہ بھی ہوتی ہیں مگر وہ زیادہ بیٹر ہے اجوا زیادہ بیٹر ہے